الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من ارسله اللہ حضر للعالمین وعلا آلہی وصحبہی ومن تبعہم بیحسان الیلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی نون بالقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربك بمجنون و ان لک لأجرا غیر ممنون و انکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ العظیم دروشی پڑھ لیجئے صدق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنبی کریم وعلا ربی صحبی اجماعی محترم بزرگو اور عزیز بھائیو خطبات جمعہ کا بنیادی مقصد قرآن و سنت سے شناسائی اور خصوصا نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات کی تعلیمات سے آگئی ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوہ حسنہ ہمارے لئے زندگی کے ہر پہلوں میں رہنما ہے چونکہ ربی الاول میں خصوصا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر مشتمل گفتگو ہوتی ہے اس لیے آج سے ہم محبوب کریم علیہ السلام و تسلیمات کی حیات تیبہ کے ایک اہم پہلو پر گزارشات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو مجھے امید ہے انشاءاللہ دو تین خدبات میں مکمل ہوگا اسلام میں ایمانیات یعنی اقائد اور تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت اور عبادات کے بعد ایک بڑا درجہ اخلاق کا ہے علامہ ابن عصیر جدری نے فرمایا کہ جیسے ظاہری شکل و صورت کو خلق کہتے ہیں خلق اسی طرح انسان کی باطنی خوبیوں اور عصاف کو خلق کہتے ہیں یہ عصاف ظاہری اور باطنی عصاف اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں اچھے اخلاق کو اخلاق حسنہ اور برے اخلاق کو اخلاق سیئیہ کہا جاتا ہے میرے بزرگو اور دوستو اگرچہ عجر و سواب کے لحاظ سے انسان کے ظاہری حسن و خوبی کی بجائے انسان کے باطنی حسن اور عصاف کا اعتبار ہوگا لیکن دنیا میں بھی امن و سکون تب ہی ممکن قائم ہو سکتا ہے دنیا میں امن و سکون تب ہی ممکن ہے اور ممکنہ طور پر قائم ہو سکتا ہے کہ معاشرہ اچھا ہو اور معاشرہ تب ہی اچھا کہلائے گا جب اخلاق حسنہ کے چار بنیادی اصولوں پر معاشرے کے افراد عمل پیرا ہو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نچوڑ اور خلاصہ اخلاق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چار بنیادی اصول ہیں جو محبوب کریم علیہ السلام و تسلیمات کے اوصاف میں اور آپ کے اخلاق میں نمائع مجھے یقین ہے آپ اس پر توجہ دیں گے نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف جو آپ کی سیرت طیبہ میں اور آپ کی حیات حیات طیبہ میں نمائع ہے وہ علم و حکمت ہیں حکمت و معرفت سمجھ بوجھ علم تعلیم سوچ و بیچار اپنا اور دوسروں کا مقام اور حق پہچاننا فرائض کا علم قوانین و زوابط کا ادراک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیمات کے منصبی فرائض کا جہاں تذکرہ فرمایا وہاں چار مرتبہ قرآن کریم میں یہ جملہ آیا ہے یعلم ہم الكتاب والحکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ سلم تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یقینی بات ہے کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد عقل و شعور پر مبنی وہ رہنمائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تشریحات کے حوالے سے اس امت کو عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الحکمت ظالت المؤمن دانش و عقل شعور یہ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے فمن حیس وجدہ فہوا حق بہا جہاں سے بھی یہ اسے ملے یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اگر وہ بات سچ ہے قرآن سنت کی کسوٹی پر پرکنے کے بعد وہ کھرا سونا ہے تو پھر یقینا وہ کوئی نہیں کہہ رہا ہو وہ مومن کا گمشدہ شرمایہ ہے جہاں سے بھی یہ اسے پائے گا یہ سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اسے حمول کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی شدید مضمت فرمائی کہ جو اپنی عمومی زندگی میں بھی احمقانہ اور بے خبر افراد جیسی زندگی گزارتے ہیں ارشاد فرمایا یقیناً بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ بدترین چوپائے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ لوگ بدترین چوپاؤں جیسے ہیں جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں عقل و شعور سے کام ہی نہیں دیتے ہیں عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھ دیا ہے بلکہ اس کی امتیازی وصف ہے یہ اس لئے پہلی چیز حکمت و معرفت ہے سمجھ بوجھ ہے عقل و شعور ہے بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن یہ قرآن قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمِيَانَا تو اندے بہرے گنگے بن کر ان پر نہیں گر جاتے بلکہ ان آیات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں میرے بزرگو اور دوستو ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں میں نہیں کہتا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکات ہمیں حاصل نہیں ہوتی یقیناً حاصل ہوتی کتاب انزلنا ہو الیک مبارک وہ کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے وہ یقیناً برکتوں والی ہے اس کی تلاوت سے برکات یقیناً حاصل ہوتی ہیں گھر مبارک ہوتا ہے اور گرد و پیش قرآن کی تلاوت سے معمور ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد نہیں ہے مقصد اللہ نے اگلے جملے میں بیان فرمایا وَهَى لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُّ الْأَلْبَابِ ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور اہلِ اقل و دانش اس سے دوسری چیز جو نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات کے اوصاف میں نمائع اور آپ کی حیات تیبہ میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے شجاعت و بہدری ولولا بلند حوصلہ بلند حمت جرعت و جوام مردی مومن بزدل نہیں ہوتا مومن یقیناً بزدل نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات نے ارشاد فرمایا لَا تَتَمَنَّو لِقَاء الْعَدُم دشمن سے آمنہ سامنا ہونے کی تمنہ مت کرو لَا تَتَمَنَّو لِقَاء الْعَدُم دشمن سے آمنہ سامنے کی تمنہ مت کرو لیکن اگر دشمن تمہارے مقابلے میں اتر آئے اور وہ اسی پر آمادہ ہے کہ وہ برسر پیکار تمہارے ساتھ ہونے پر ہی مصر ہے تو پھر یہ جان لو کہ الجنت تحت زلال السیوف جنت پھر تلواروں کے سائد لے پھر تمہارے لیے پشت دکھانا یہ میری شفاعت سے محرومی کا سامان ہوگا جرت و بہادری نبی کریم علیہ صلی و تسلیمات کی حیات تیب میں سے ہر مقام پر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ نے جرعت و ہمت ولولا غیرت دینی اور جوامردی اور بلند خوصلے کا مظاہرہ فرما ہے آپ دیکھیں غزو احد میں بھی منظر ایسا سامنے آیا اور خصوصا ہنین کی جنگ میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ چاروں طرف سے آپ پر دشمن ٹوٹ پڑا اور آپ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں اور جرہ تو ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں ایک روز بہت خوفناک آواز آئی تھماکے کی ابزوردار آواز آئی لوگ گھبرا کے گھروں سے باہر نکلے گلیوں میں جمع ہوئے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کس طرف سے یہ کیا خوفناک آواز آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھے واپس آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا آپ نے فرمایا اتمینان رکھو میں اس طرف سے جا کے جائزہ لے کے آیا ہوں کسی طرح کی کوئی خطرے کی بات نہیں تیسری چیز عدل و انصاف ہے چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہوتا اس لیے میں چاہتا ہوں ہر عنوان پر مختصر سی بات ہو جائے تیسری چیز عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق بغیر اس کے مطالبے کے دینا یہ عدل ہے اور حق سے زائد بڑھا کر دینا یہ احسان ہے اور دنیوی اونچ نیچ میں انصاف کو قائم رکھنے کی راہ میں رکاوٹ کسی چیز کو نہ بننے دینا منصب اہدہ اسے رکاوٹ نہ بننے دینا یہ محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات کی حیات طیبہ میں نمائی ہے آپ نے ارشاد فرمایا عدل یوم جملے پر غور کیجئے عدل ساعت او عدل یوم ایک گھڑی کا انصاف یا ایک فرمایا ایک دن کا انصاف ساٹھ سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا جب زمین پر اللہ کی کوئی حد جاری ہوتی ہے اور یقینی بات ہے کہ حد انصاف پر مبنی ہوتی ہے جب کوئی اللہ کی سرزمین پر کوئی حد جاری ہوتی ہے تو اللہ زمین پر اتنی زرخیزی اس حد کی برکت سے اتارتے ہیں کہ چالیس دن موسلہ دار زرخیز بارش برستی رہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے عدل و انصاف یہ تمام انبیاء علیہ السلام والتسلیمات کی بیسط کا مقصد ہے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقصد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا محکم مضبوط دلائل کے ساتھ و انزلنا و انزلنا معهم الكتاب اور ان کے ساتھ ہم نے دستور حیات اتارا والمیزان اور عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام اتارا لیقوم الناس بالقصد تاکہ لوگ انصاف پر مبنی ماحول میں اپنی زندگی گزارے چوتھی چیز اور بہت غور طلب وہ ہے عفت و پاک دامنی عفت و پاک دامنی قرآن نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور وہ تمام کام جو پاک دامنی کو داغدار کرتے ہیں پاک دامنی کو حیاء کو مجروع کرتے ہیں معاشرے میں بے حیائی اور فہاشی اور اوریانی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ان کے قریب جانے سے بھی روکا ہے میرے بزرگو اور دوستو حضور نے فرمایا انہ لکل انساء لکل دین خلقا و خلق الاسلام الحیاء ہر دین میں ایک امتیازی اخلاق میں سے ایک خلق ہے ایک وصف ہے اور اسلام کا امتیازی وصف حیاء ہے الحیاء والایمان قرنا جميعا حیاء اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں اکٹھے ساتھی ہیں ایک اگر چلا جائے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے اس لئے فرمایا اگر تیرے اندر سے حیاء نکل جائے تو پھر تو جو چاہے کرتا پھر اور اور بے حیائی کو عام کرنے والے لوگ وہ طبقات ہوں گروہ ہوں وہ رائٹرز ہوں لکھنے والے ہوں وہ فن کا مظاہرہ کرنے والے ہوں جو بھی معاشرے مسلم معاشرے میں عفت اور پاکدامنی کو پامال کرنے کا سامان مہیا کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ باقیوں سے تو میں آخرت میں نبٹوں گا ان کو دنیا میں ہی عذاب دوں جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بفہاشی مسلمان معاشرے میں پھیلے تشیع الفاحشت فاللدین آمن لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخر ہم ان کو دردناک سزا دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اور سزا کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پر کوڑا برس رہا ہو سزا کے بہت سارے سامان ہیں جو اللہ تعالی کے ہاں چنانچہ عفت تو پاکدامنی کو پامال کرنے والے اور پاکدامنی کو داغدار کرنے والے تمام امور کے قریب جانے سے بھی روکا ہے ارشاد فرمایا لَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن پوشیدہ اور ظاہر بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ لَا تَقْرَبُ الزِّنَا کہ مرد اور عورت جہاں اکیلے اکٹھے بیٹھتے ہیں غیر محرم تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یہ تعلیمات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں لَا تَقْرَبُ لَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلَ بدکاری کے دوائی اور اسباب بھی مت اختیار کرو کہ نتیجتا تمہیں وہاں پہنچا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُودَهُمْ ذَلِكَ اَزْقَالَهُمْ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ اَزْقَالَهُمْ ان کی پاکیزگی کے لیے سب سے زیادہ جو ذریعہ ہے اور ذرائع کے ساتھ یہ نگاہ کی پستی اور شرمگاہ کی حفاظت ہے حضور نے فرمایا جو شخص مجھے دو جبدوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان عضو کی زمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی زمانت دے دوں اللہ اکبر اسی لئے میرے بزرگو اور دوستو نگاہوں کی حفاظت عزت و ناموس کا احترام شرم و حیاء کا لحاظ خودداری اور عزت نفس کی حرمت اور ذہن کو پاکیزہ رکھنے کی بار بار اسلام نے تعلیم دی ہے بے حیائی سے حرام کمائی سے اور بدکاری سے بچنا یہ سب احکام ایسے ہیں کہ انسانی مزاج میں افت و پاک دامنی پیدا کرتے ہیں یہ چار اصول جو میں نے ارز کیے ہیں جو معاشرہ اپنے افراد میں ان کو اپنا لیتا ہے اور اختیار کر لیتا ہے اپنی عملی زندگی میں وہ معاشرہ با اخلاق معاشرہ کہلا سکتا ہے میں پھر دھرا دیتا ہوں اور انسان کے مزاج میں اگر انسان نے کمال حاصل کرنا ہے تو کسی انسان میں کمال پیدا ہوتا ہی ان چار صفات سے حکمت و معرفت یا علم و فهم حکمت و معرفت یا علم و فهم اور شجاعت و بہادری یا جرعت و حمت اور عدل و انصاف یا اعتدال و ادائیگی حق اور توازن اور افت و پاک دامنی یعنی فکری اور عملی کردار کی پاکیزگی یہ چار چیزیں ایسی ہیں یہ چار صفات ایسی ہیں کہ جہاں پائی جائیں گی وہاں یقیناً پاکیزگی ہوگی معاشرہ پاکیزہ ہوگا اخلاق حسنہ سے معمور ہوگا اور یہ صفات اپنے پورے کمال کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلاة والتسلیمات کی ذات کریموں میں موجود ہر دور میں انبیاء علیہ السلاة والتسلیمات نے انسانوں کو ان اصولوں پر کاربند رہنے کی تعلیم دی جبکہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیست کا مقصد ہی غور کیجئے جملے پر اپنی بیست کا ایک مقصد اسی کو قرار دیا فرما انما بعث تو لیوتم ممکارم الاخلاق مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں کریمانہ اخلاق کو مکمل کر کے انسانوں کے سامنے بطور مارڈل پیش کر چنانچہ نبی کریم علیہ السلاة والتسلیمات نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور خود اپنے کردار اور عمل کے ذریعے ان پاکیزہ اصاف کو اور اخلاق کو مسلم معاشرے کے لیے بطور نمبل کے انسانیت کے لیے بطور نمونہ بھیجا بطور نمونہ پیش کیا اس سلسلے میں آپ کے چند ارشادات انشاءاللہ والعزیز ہم ذکر کریں گے آج اور آئندہ چند خطبات میں آپ نے ارشاد فرمایا گوھر کیجئے ذرا فرمایا اِنَّ الْمُؤْمِنَا ایک مومن لَيَدْرُكُ بِحُسُنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمِ وَالْقَائِمِ سُنُنِ عَبِي دَعُود میں یہ حدیث موجود ہے فرمایا ایک مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے سارا دن روزہ رکھنے والے اور ساری رات اللہ کے حضور میں قیام کے لئے کھڑے ہونے والے کا مقام پا لے گا اللہ علیہ وسلم فرما اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَيَّ لوگو تم میں سے سب سے زیادہ کل قیامت کے دن مجھے تم میں سے سب سے زیادہ دنیا میں مجھے محبوب وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَجَالِسَ اور تم میں سے سب سے زیادہ کل قیامت کے دن میرا قریب اور میرا مقرب کون ہوگا محاسنکم اخلاقا میرا وہ امتی ہوگا کہ جس کے تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے وَإِنَّ اَبْغَذَكُمْ اور سب سے زیادہ مجھے تم میں سے ناپسند وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ اور سب سے زیادہ آخرت میں مجھ سے دور مُسَاوِيَكُمْ اَخْلَاقاً وہ ہوگا جو زیادہ بد اخلاق ہے اور یہ حدیث تو پڑھ کے یقین کیجئے مجھے بہت راحت ہوئی اور ایک نئی بات جو حضور کی وقت وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں سامنے آئی آپ نے فرما اِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْتُ الْوَجْهِ وَحُسُنُ الْقُلْقِ فرمایا لوگو تم محض مال کے ذریعے لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے کہ مال خرچ کر کے تم سمجھو کہ لوگوں کے دل جیت لوگے لیکن ہاں میں تمہیں بتاؤں کہ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْتُ الْوَجْهِ وَحُسُنُ الْقُلْقِ خوش مزاجی اور خوش اخلاقی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تم لوگوں کے دل مح سکتے ہو دل جیت سکتے ہو نبی کریم علیہ السلام تو تسلیمات کا معاملہ صرف باتوں تک نہیں بلکہ عملاً آپ نے ان اخلاق کا مظاہرہ کیا بہت پہلے کی بات ہے انیس سو چوبیس میں بحری جہاز میں موران سید سلیمان ندوی سفر کر رہے تھے یہ جہاز بحری جہاز اسی جہاز میں ڈاکٹر ٹے گور مشہور شاید وہ بھی سفر کر رہے تھے امریکل سے بابس آ رہے تھے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو برہو سماج ہندووں نے پیش کیا ہے ایک نظریہ اس کا فلسفہ فلسفہ حیات بڑا صلح کل قسم کا ہے اور تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو قبولیت عامہ حاصل نہیں ہوئی معاشرے نے اس کو قبول نہیں کیا اور لوگ اس کی طرف پوری طرح سے رجحان نہیں کر رہے تو ڈاکٹر ٹے گور نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا نظریہ تو بہت امدہ ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی شخصی کردار نہیں ہے کوئی موڈل نہیں ہے کوئی عملی سیرت نہیں ہے جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی اور ہمارے نیک عامال کے لیے نمونہ بنتی الحمدللہ دوسرے مذاہب عملی نمونے سے محروم ہیں اور ہم ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ وصوتن حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں امدہ نمونہ موڈل موجود ہے زندگی کے کسی پہلو میں آپ چلے جائیے آپ کی حیات طیبہ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہمیں رہنمائی نظر آتی ہے اللہ اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب درہ غور کیجئے مَا دَعَاهُ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَلَا مِّنْ اَحْلِ بَيْتِهِ اِلَّا قَالَ لَبَّئِكَ وہ حسنی جو کائنات کی سردار ہے جس کے لیے صحابہ کو آرڈر کیا گیا ہے کہ خبردار ان کی مجلس میں تم آپس میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے ان سے سخت لہجے میں اور کڑکدار لہجے میں گفتگو کرو گے تو سارے عمل ضائع ہو کے رہ جائیں گے ان کا حال یہ ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کے ساتھیوں میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ کو آواز دیتا تو آپ جواب بھی کہتے لبئیک ہاں میں حاضر ہوں کیا ان کے ساری ہیں ہم تو اپنے ملازمین کے ساتھ ان کی طرف رخ کر کے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ملازمین کو آرڈر دیا جا رہا ہے ان کی طرف چہرہ نہیں پھیرا جا رہا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی میں بات کرنا چاہتا ہے حضور جھک کر اپنا کان اس کے قریب کر دیتے تھے اللہ حضور فَلِذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلْ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کے اسی رویہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری کہ حبیب آپ کو ہم نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر بھی نظر ہوتی تھے چھوٹی چھوٹی ضرورت ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ جریر ابن عبداللہ بجلی قبیلہ بجل سے ان کا تعلق ہے فرماتے ہیں اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا دَخَلَ بَعْدَ بُيُوتِهِ محبوبِ کریم علی صلات و تسلیمات ایک گھر میں تشریف لائے اللہ اکبر فَمْتَلَعَ الْبَيْتِ گھر لوگوں سے بھر گیا یقینی بات ہے جب کسی کو معلوم ہوا کہ محبوبِ کریم علی صلات و تسلیمات تشریف فرما ہے لوگ خوشی اور محبت کے ساتھ دین سیکھنے کے لئے اور آپ کے دیدار کے لئے جمع ہو جاتے ہیں وَدَخَلَ جَرِيرٌ فَقَعَدَ خَارِجَ الْبَيْتِ اب خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں جب پہنچا تو وہ چٹائی سمجھ لو جس جو بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ساری کی ساری بالکل پر تھی اور بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ موجود نہیں تھی تو میں گھر سے باہر یعنی اس چٹائی سے ہٹ کر جو خالی جگہ موجود تھی وہاں بیٹھ گیا فَأَبْسَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ تو محبوبِ کریم علیہ السلام والتسلیمات نے مجھے جب وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا کیا لوگ تھے کیا لوگ تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا عدب اور لحاظ یہ ہے کہ اگر آپ فرما دیتے ہیں بیٹھ جاؤ تو آپ خطبے میں فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ اور ایک صحابی باہر آ رہے ہیں باہر سے اندر آ رہے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں یہ جملہ سن کر کے بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ گئے اللہ حُلَى ماننے والے تھے نا بات ماننے والے تھے تو فَأَبْسَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا فَأَخَضَ سُوْبَهُ اپنے مبارک کندے سے اپنی چادر اتھاری فَلَفَّهُ اس کو یوں لپیٹا ایسے لپیٹا فَرَمَا بِهِ الَيْهِ اور کھڑے کھڑے وہ چادر لپیٹ کے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکی وَقَالَ اور آپ نے فرمایا اجلس علیہ حاضر اے جریر مٹی پر کیوں بیٹھ گئے ہو تمہاری اس تکلیف کا مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہاری یہاں بیٹھنے سے مٹی پر کیوں بیٹھ گئے ہو یہ چادر لو اسے نیچے بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اللہ اکبر پھر وہ بھی تو وہ بھی تو عدب شناس لوگ تھے عرمت شناس لوگ تھے رمض شناس لوگ تھے قدر شناس لوگ تھے فَآخَذَهُ جَرِير حَرَدْ جَرِير نے اس چادر کو نیچے نہیں گرنے دیا وَوَزَعَهُ عَلَى جَبْهِ وَجْهِ وَقَبَّلَهُ وَوَزَعَهُ عَلَى وَجْهِ وَقَبَّلَهُ اور اس کو یوں چہرے پر رکھ کے شر پر رکھ کے بوزر دیا اور گویا کہا ہوگا کہ حضور یہ نیچے بشانے کے نہیں یہ تو تاک بنا لے کے لائے تھا میرے بزرگو اور دوستو محبوبِ کریم علیہ السلام وَتْتَسْلِيمَات اپنے ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو بھی کا لحاظ رکھتے گھر میں آپ کا مزاج گھل مل جانے کا تھا حضرت اسود فرماتے ہیں سأل تعائشہ تھا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کئی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنعو فی آلہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو گھر میں آپ کا مزاج کیا ہوتا تھا گھر والوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرتے لوگ بڑے بڑے نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار لیکن گھروں میں جب جاتے ہیں تو گھر والے ان کی آمد کے خوف سے بعض دفعہ نرز کر رہ جاتے ہیں حضور فرما رہے ہیں سب سے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے جو خطبہ حجت الویدہ میں فرمایا تھا خیارکم خیارکم لے نسائہم تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی ہی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وَعَنَا خَيْرُكُمْ لے اہلی اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں حیرت عائشہ سے سوال کر رہے ہیں كَيْفَ يَسْنَعُ فِي أَهْلِهِ نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کا کیا انداز اختیار کرتے قال حیرت عائشہ فرماتی ہیں كَانَ فِي مِحْنَتِ أَهْلِهِ جب گھر تشریف لاتے تو گھر کے کام کاج میں لگ جائے کرتے تھے كَانَ يَعْمَلُوْ كَعْمَلِ أَحَدِكُمْ فِي بَيْتِهِ آپ گھر میں وہی کام کرتے تھے جو تم میں سے کوئی ایک اپنے گھر میں کام کرتا ہے یقی تو صوبہ ہو کپڑا پھٹا ہوتا تو اسے سی لیتے وَيَقْسِفُ نَعْلَهُ جوتی پھٹی ہوتی تو اسے سی لیتے تھے ہمارا تو حال یہ ہے کہ بٹن ٹوٹ جائے جرابے نہیں مل رہی جوتے پالش نہیں ہوئے توفان کھڑا ہو جاتا ہے گھر میں ایک روایت میں جب اکیلے ہوتے تو یقی تو صوبہ ہو وَيَقْسِفُ نَعْلَهُ اپنا کپڑا سی لیتے جوتا سی لیتے وَيَسْنَعُ مَا يَسْنَعُ الرَّجُلُ فِي أَحْلِهِ اور وہ سارے کام کرتے جو ایک عام آدمی گھر میں ضرورت کے کام کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے قَعَحَدِكُمْ يَرْفَعُ شَيَّنْ وَيَزَعُهُ ذرا غور کی دیا الفاظ پر قَعَحَدِكُمْ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا حضرت عیشہ فرمارے ہیں معمول یہ تھا کہ اگر کوئی چیز نیچے گری گھر کی اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے اور اگر کوئی بَيَزَعُهُ اور نیچے سے اٹھا کے اسے اوپر رکھ دیتے میں ایک تقریب میں گیا وہاں آج کل ڈیکوریشن پیسز رکھ دیتے ہیں لوگ ایک لمپ تھا وہ گر گیا اب لوگ اس میں سے پھلان پھلان کے گزر رہے ہیں اور کئی کو ٹھوکر لگ رہی ہیں گزر رہے ہیں میں کھڑا ہوگا دیکھتا رہا میں نے کہا شاید کوئی اس کو سیدھا کر دے سیدھا کرنے میں کوئی فرق نہیں یقین کیجئے بیسوئیوں لوگ گزر گئے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو سیدھا کر دے پلاخر میں نے یہ سیدھا کر دیا میں نے کہا چلو اس میں اگر کوئی شان کے میں کمیات ایک میز ٹیبل سامنے سامنے ٹیبل ٹیبل لائن دی ٹیبل سامنے پڑھائے کوئی اٹھا کے اس کو رکھنے کے لئے تیار نہیں بلکہ ملازم کو بلائیں گے ملازم کو بلائیں گے بیٹا یہ بھی مربانی ہے کہ بیٹا کہہ دے یہ میز اٹھا کے اوپر رکھ اللہ کے حبیب کا عمل یہ ہے کہ کوئی چیز کہیں اوپر سے نیچے رکھنی ہوتی نیچے رکھ دیتے اور نیچے کوئی چیز پڑی ہوتی اسے اٹھا کے اوپر رکھ دیتے گھر میں اگر کہیں روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا دیکھتے تو فورا لپک کر اسے اٹھاتے اور اوپر رکھ کے فرمایا کرتے تھے رزق کی بے حرمتی نہ کیا کرو کہیں تم سے یہ واپس نہ چلا جائے جب نماز کا وقت ہو جاتا تو پھر ایسے لگتا کہ بالکل اجنبی ہیں کھڑے ہو جاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے انشاءاللہ یہ سلسلہ سیرت پر چلتا رہے گا چند خود اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھنے سید